ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز گرام کوجی کوڈ ویمان حادثے کی اصلی وجہ کا سامنے آنا باقی ہے یہ جانچ کی بات ہے لیکن فلحال کوجی کوڈ ائرپورٹ کے ٹیبل ٹاپ رنوے کو حادثے کی وجہ مانا جا رہا ہے جس ٹیبل ٹاپ رنوے پر یہ حادثہ ہوا وہاں بھاری بارش کے بعد ویمان فصلنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ٹیبل ٹاپ رنوے پر کریش لینڈنگ کا کتنا خطرہ ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کیلئے ہم نے ایک خاص ریپورٹ تیار کی ہے کیرل کے کوجی کوڈ ہوای اڈے کی یہ تصویریں بہت دھرانے والی ہیں پتا جا رہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے پلین نے لینڈنگ سے پہلے آسمان میں دو چکر لگا یعنی وہ ایک بار میں ہی رنوے پر نہیں اترا دوسری بار میں پائلٹ نے ویمان کو اس ٹیبل ٹاپ رنوے پر اتار دیا لیکن سپیڈ کابو میں نہیں آسکی اور ویمان گیا رنوے ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹیبل ٹاپ ہے ایک ٹیبل کے اوپر چارہ طرف اس کے کھائی ہیں جیسے مینگلور میں اور یہ دو بڑے ٹرکی رنوے اس کی کافی پریکٹس چاہیے پائلٹ کو اور پائلٹ مستہ بین ٹرینڈ فر اس رنوے آلسو لیکن جب پہلی دفعہ وہ گو راونڈ گیا تھا تو وہ ترونڈرم چلا جاتا دس منٹ پہ بیس منٹ آگے ترونڈرم تھا جو اس نے دوسری طوا کوشش کر یہ لینڈ کی اسے یہ پتہ نہیں کہ اس نے کیا سیچوئیسن تھی کہ وہ اتنی ہائی سپیڈ پہ لینڈ کر آج جو کہ روک نہیں سکا رنوے کے اوپر اب یہ تو پوری چیزیں انکواری کے بعد جب دی ایف ڈی آر نکلے گا اس کے بعد پتہ لگے گا اس کے کافیٹ کا وائس ریکارڈ جو کافیٹ میں باتشیت کرتے ہیں وہاں پہ ریکارڈر ہوتا ہے جب ایر انڈیا کے بوائنگ 737 پلین کی رنوے پر کریش لینڈنگ ہوئی تب کوجی کوٹ شہر میں تیز بارش ہو رہی تھی رنوے نمبر دس پر فسلت روے پلین آگے کیا اور گیا اور کھائی مہنگ گر گیا کوجی کوٹ کا رنوے ٹیبل ٹاپ رنوے ہے ٹیبل ٹاپ رنوے پر لینڈنگ بہت جوکم بھری ہوتی ہے کیونکہ ایسے رنوے کو پہاڑ کو کھاٹ کر بنایا جاتا ہے ٹیبل ٹاپ رنوے ایسی ہوای پٹی پر ہوتے ہیں جن میں ہوای پٹی کے دونوں طرف یا ایک طرف کھائی ہوتی ہے ٹیبل ٹاپ رنوے ختم ہونے کے بعد آگے زیادہ جگہ نہیں ہوتی ہے ٹیبل ٹاپ رنوے پتھار یا پہاڑ کے ٹاپ پر بنے ہوتے ہیں کیرل کا کوجی کوٹ ائرپورٹ ٹیبل ٹاپ ائرپورٹ جو پہاڑی علاقے میں بنا ہے پچھلے سال ڈی جی سی اے نے کوجی کوٹ ائرپورٹ کو سرکشہ سے جلی چیتاونی چاری کی تھی ٹیبل ٹاپ رنوے کو حادثے کی وجہ مانا جا رہا ہے کیونکہ ایسے رنوے پر بھاری بارش کے موسم میں لینڈنگ کو لے کر خطرہ بنا رہتا ہے ایسے ائرپورٹ پر جو بارش کے دوران لینڈنگ ہوتی ہے تو رنوے پر جمع پانی اور پہلے لینڈ ہو چکے ویمانوں کے ٹائر کے ربر ڈیپوزٹس کی وجہ سے پلین کے رنوے سے فسل جانے کا خطرہ بنا رہتا ہے کوجی کوٹ ویمان حادثے کے بعد ٹیبل ٹاپ رنوے کی سرکشہ کو لے کر پھر سوال اٹھ رہے ہیں تو پچھلی ریپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کوجی کوٹ میں جس طرح کا رنوے ہے اسے ٹیبل ٹاپ رنوے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیبل ٹاپ رنوے بتا رہے ہیں ہماری سہیوگی شکھا تھاکور اپ لگاتار خبروں میں سن رہے ہوں گے ہمارے ای بی پی نیوز پر اپ لگاتار سن رہے ہوں گے جو کوجی کوٹ کا جو وہ ائرپورٹ ہے وہ ٹیبل ٹاپ ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ٹیبل ٹاپ ہوتا کیا ہے تو میں آپ کو اس ماپ کی ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گے اور میں آپ کو سیدھے طور پر کوجی کوٹ کا وہ ائرپورٹ ماپ کے ذریعے دکھا رہی ہوں اور اس کی بناوٹ دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر یہ بناوٹ کیسی ہوتی ہے اور یہ حادثہ آخر کیسے ہوا ہو گیا میں آپ کو دیکھیں آپ کو اس وقت میں آپ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتی ہوں یہ کوجی کوٹ کا وہ ائرپورٹ ہے وہ رنوے ہے جہاں کل شام کل رات یہ ویمان حادثہ ہوا یہ اب دیکھیں ٹیبل ٹاپ آخر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیکچر میں آپ کو صاف طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ ایک اونچائی پر رنوے بنا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف اس علاقے میں رائٹ لیفٹ اور آگے اور پیچھے کے جو علاقے ہیں سب میں ایک خائی نوما جگہ بنی ہوئی ہے تو ٹیبل ٹاپ کا مطلب نام سے ہی صاف ہو جاتا ہے کہ ٹیبل نوما جگہ پر جو ہے یہ اس کے ٹاپ پر جو ہے رنوے بنایا گیا ہے اب اس میں کیا چیزیں ہیں جو آپ کو جاننے ہی بہت ضروری ہے تو دیکھیں بھگولک روپ سے جو کوجی کوٹ ائرپورٹ ہے یہ ٹیبل ٹاپ کا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ ہوای پٹی کے آس پاس جو ہے وہ گھاٹی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس وقت یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ائرپورٹ کے جو اس رنوے ہے اس کے چاروں طرف گھاٹی بنی ہوئی ہے اور ٹیبل ٹاپ کے رنوے ختم ہونے کے بعد آگے جو ہے زیادہ جگہ نہیں بچتی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو زیادہ زوم کر کے یہ میں ایریا آپ کو دیکھاؤں دیکھیں یہ جو ہے رنوے کا آخری پوائنٹ ہے اور یہاں آگے بہت زیادہ ایریا نہیں بچ رہا ہے اور یہ اگر آپ بیک سائیٹ کی بات کریں تو یہ بھی وہی ایریا ہے جہاں آگے جو ہے جگہ بلکل بھی نہیں بچتا ہے ویسا ہی حال کچھ اگل بگل کا بھی ہوتا ہے تو یہ ہم نے آپ کو اس وقت گوگل میپ کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ ٹیبل ٹاپ کوتا کیا ہے جس کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں جس کی خبر بار بار ہم سن رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں اور ذہن میں ہمارے کئی سارے سوال ہوں گے تو یہ ہی وہ ایریا ہے کوڈی کوڈ کا جہاں یہ بڑا ویمان حادثہ ہوا اور اس رنوے کو ہی ٹیبل ٹاپ رنوے کہا جاتا ہے تو شکہ نے آپ کو بتایا اس ٹیبل ٹاپ رنوے کے بارے میں اور مانا یہی جا رہا ہے کہ ٹیبل ٹاپ رنوے کی وجہ سے کوڈی کوڈ میں حادثہ ہوا ہے تو ٹیبل ٹاپ رنوے پر لینڈنگ کتنی خطرناک ہوتی ہے دنیا میں کئی ائرپورٹ پر ایسے رنوے بنے ہیں جہاں لینڈنگ کرانا پائلٹ کے لیے بہت بڑی چنواتی ہوتی ہے آپ دیکھئے دنیا کے ایسے ہی دس خطرناک رنوے کی ریپورٹ بھوٹان میں صرف ایک ائرپورٹ ہے وہ ہے پارو ائرپورٹ ہمالے کی پہاڑیوں سے گھرے اس ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے ایک پینتالیس ڈگری کا ٹرن لیا جاتا ہے لینڈنگ کے لیے اسے کافی خطرناک مانا جاتا ہے صرف آٹھ پائلٹوں کو ہی یہاں لینڈ کرنے کی اجازت ہے وہ بھی دن میں جب بھی ویمان سرکشت لینڈ کرتا ہے یاتری باقاعدہ خوشیاں ماناتے ہیں سینڈ مارٹن کا جوانچو ائرپورٹ کا رنوے صرف چار سو میٹر لمبا ہے یہ دنیا کے سب سے چھوٹے رنوے میں سے ایک ہے اس رنوے کے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف پہاڑ اگر پائلٹ سے تھوڑی بھی چوک ہوئی تو حادثہ ہونے میں یہاں دیر نہیں لگے گی فرانس کا کورشیول ائرپورٹ چاروں طرف پہاڑیوں سے گھیرا ہے یہاں کا رنوے بھی بہت چھوٹا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ رنوے ایک طرف کا سلوپ ہے ہوای پٹی سیدھی نہیں ہے اگر پائلٹ نے ٹیک آف یا لینڈنگ کے دوران تھوڑی بھی گلتی کی تو ویمان کے درگھٹنگ رست ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ہمالے کی پہاڑیوں سے گھیرا نیپال کا تینزنگ ہلیری ائرپورٹ بھی سب سے خطرناک ائرپورٹ میں سے ایک ہے یہ ائرپورٹ سمدر تل سے صرف 9500 فیڈو پر ہے ایسے میں لینڈنگ یا ٹیک آف کے دوران ہوا کی گلتی پر خاص دھیان دینا پڑتا ہے ساٹھ سال کے دیاس میں اس ائرپورٹ پر کافی درگھٹنائیں ہو چکی ہیں یہ ائرپورٹ پردگال کے مشہور فٹبال کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کے نام پر رکھا گیا ہے یہاں کا رنوے بھی بہت خطرناک ہے 1977 میں یہاں ہوئے حادثے میں 160 لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد اس کی سرکشہ بڑھائی گئی لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ کافی خطرناک ہے سمندر کے اوپر 180 کولم پر یہ رنوے ٹکا ہے زبرالٹر ائرپورٹ زبرالٹر زبرالٹر ائرپورٹ کے رنوے کے بیچ ایک سڑک ہے جس پر ویست ٹرافک رہتا ہے جب بھی کوئی ویمان آتا ہے تو یہاں فاتک بند کیا جاتا ہے اور ویمان کے لینڈ ہونے کے بعد فاتک کھولا جاتا ہے سمندر اور پہاڑ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی صحیح لینڈنگ کرنا ایک چنوٹی ہے ناساسوا ائرپورٹ گرین لینڈ گرین لینڈ کے ناساسوا ائرپورٹ پر ہر وقت فلائٹ ٹربیلنس کا خطرہ بنا رہتا ہے ہوا کے ویگ کی وجہ سے یہاں پر لینڈ کرنا بڑا ہی چنوٹی پون ہوتا ہے یہاں کا رنوے بھی بہت لمبا نہیں ہے بغل میں ایک جوالا مکھی بھی ہے یہ بھی پائلٹس کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کرتا ہے جوالا مکھی کے دھویں اور چنگاری سے کئی ویمانوں کے انجن خراب ہو چکے ہیں ٹون کونٹین ائرپورٹ ہانڈوراس اتر امریکی دیش ہانڈوراس کے ٹون کونٹین ائرپورٹ پر کوئی بھی ویمان سیدھے لینڈ نہیں کر سکتا بلکہ اسے ایک ٹرن لینا ہوتا ہے کئی پائلٹ ایسا کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں 1989 میں یہاں ہوئے ویمان حادثے میں 132 لوگوں نے جان گمائی تھی پرنسس جولیانا ائرپورٹ سینڈ مارٹین سینڈ مارٹین کا پرنسس جولیانا ائرپورٹ بلکل بیچ سے سٹا ہوا ہے جب بھی پلین لینڈ کرتا ہے تو بیچ پر کھڑے لوگوں کے بڑے ہی قریب سے گزرتا ہے ماہو بیچ کے پاس اکثر تیز ہوایں اور آندھی چلتی ہے ایسے میں چھوٹے سے رنوے پر پلین لینڈ کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے 12 ائرپورٹ سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ کا 12 ائرپورٹ ایک طرح سے بیچ پر ہے کئی بار تو اس رنوے پر پانی بھرا لیتا ہے کئی بار ویمانوں کو پانی پر لینڈ کرانا پڑتا ہے اس وجہ سے یہاں پر درگھٹنا کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے کئی بار کوہرے کی وجہ سے بھی یہاں لینڈنگ میں دکرت ہوتی ہے اس لیے یہ دنیا کے سب سے خطرناک رنوے میں سے ایک مانا جاتا ہے اور دکھت یہ بھی رہا کہ کوجی کوڈ حادثے میں ویمان کے پائلٹ کیپٹن دیپک سوسند ساٹھے کی جان چلی گئی لیکن انہوں نے اپنی سوج بودھ سے کئی زندگیاں بچائی بھی ساٹھے کمرشل فلائٹ کے پائلٹ سے پہلے ائرپورٹ کے پائلٹ رہ چکے ہیں انہوں نے 22 سال تک انڈیا نے ائر فورس کی سبا کی کرگل یدھ کے دوران انہوں نے دشمن کے دادھ کھٹے کیے تھے ائر انڈیا کے جانباز پائلٹ دیپک سوسند ساٹھے نے اپنی جان گمہ کر بچا لی 170 یاتریوں کی جان ویمان حادثے کی یہ تصویریں دل دہلانے والی ہیں کوجی کوڈ کے رنوے سے فسل کر ویمان کھائی میں گرا تو اس کے تین ٹکڑے ہو گئے زیادہ تر یاتری تو بچ گئے لیکن دونوں پائلٹ 69 سال کے کیپٹن دیپک سوسند ساٹھے اور 33 سال کے پائلٹ اخلیش کمار کی جان چلی گئی ممبئی کے رہنے والے پائلٹ کیپٹن دیپک سوسند ساٹھے ائر فورس میں 20 سال تک سوائن لینے کے بعد ائر انڈیا کی کمیشل فرائٹ اڑا رہے تھے کیپٹن ساٹھے 1981 سے 2003 تک ائر فورس میں رہے 2003 میں سکوارڈرن لیڈر کے طور پر ریٹائر ہوئے تو ائر انڈیا جوائن کر لی بوئنگ 737 اڑانے میں کیپٹن ساٹھے کو مہارت حاصل تھی کیپٹن دیپک سوسند ساٹھے ائر فورس میں پائلٹ ٹرینر بھی رہ چکے تھے اور انہیں پہاڑی لاکھوں کے رنوے اور ٹیبل ٹاپ رنوے پر بھیمان اتارنے میں مہارت حاصل تھی لیکن شکروار شام کوجی کوڈ میں قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی کیپٹن دیپک سوسند ساٹھے نے ائر فورس آفیسر کے بطار 1999 کے کرگل ید میں ہستہ لیا تھا اور مک 27 کے ذریعے دشمن کے چھکے چھلا دیئے تھے کرگل ید میں کیپٹن ساٹھے ائر فورس کی اس سیونٹین سکویڈرن گولڈن ایروز کا حصہ تھے جسے حال میں بھارت آئے رافیل فائٹر جیٹ کو اڑانے کی ذمہ داری سو بھی گئی ہے اپنے کریئر کی شروعات سے ہی بہت پرتیبہ شادی اور قابل پائلٹ کیپٹن ساٹھے نے ڈی اے میں 58 وی رینک پائی تھی پائلٹ کوٹس میں انہیں سوارڈ آف آنر بھی ملا تھا کوجی کوٹ ویمان نے کیپٹن ساٹھے کے طور پر ایک جانباز پائلٹ کو ہم سے چھین لیا ہے بھارتی وائیسینہ کی سمرد پرمپرہ کو نبھاتے ہوئے کرتوی کی بلیویدی پر قربان ہو گئے جانباز کیپٹن دیپک وسانت ساٹھے کیرل کے کوجی کوٹ میں ہوئے بھیمان حادثے کا شکار ہوئے کیپٹن دیپک وسانت ساٹھے کی اب کچھ تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں یہ ان کے پریوار کے ساتھ کی کچھ تصویریں ہیں آس ساٹھے اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی انجامبازی کے چلتے ہی 170 مسافروں کی جانبچ پائی ہے دیپک ساٹھے اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی کے پوبہ علاقے میں رہتے تھے وہ یہاں دوہزار ساتھ سے رہ رہے تھے جینیا سوسائٹی کے سیول فلاورز کمپلیکس میں ان کا گھر ہے یہ تصویریں ان کے گھر کی ہیں جانکاری کے مطابق ان کا پریوار آج سبہ ہی اس ممبئی کے اس گھر سے کوچی کوٹ کے لیے روانہ ہو گیا کیپٹن دیپک ساٹھے کے گھر کے باہر سے آپ کو ہم دکھاتے ہیں سمواد آتا ستیم سنگھ کی ایک ریپورٹ شکروار سام کھیرلا کے کوچی کوٹ ایئر پورٹ پہ ایئر انڈیا کا ویمان ایک ہے درگھٹنا گرست ہو گیا جس میں ایک پائلٹ اور کو پائلٹ کی امرتی ہو گئی پائلٹ جو ہے دیپک ساٹھے ان کا گھر ہے جو ممبئی کے پوائی علاقے میں ہے جس پہ ہمیسوک موجود ہیں نہا پوائی علاقہ یہ ہے پوائی علاقے میں نہار امری سکتی روڈ پہ جینی کا اپارٹمنٹ ہے جس میں 1108 میں ان کی فیملی رہتی تھی بیلڈنگ کے سیکیورٹی کے مطابق گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ان کی فیملی ہے جو دیر رات ہے کہ کیرال کے کوجی کوٹ کے لیے روانہ ہو گئے ان کی یہ فیملی اسی بیلڈنگ ان کی فیملی رہتی تھی جس میں ان کی وائپ تھی اور ایک لڑکا رہتا تھا گھٹنا کے بعد ان کو جانکاری ملی جانکاری کے بعد انہوں نے یہاں سے فیملی جو ہے پوری طرح سے رات کو دیر رات ہے بیلڈنگ سے مومبائی سے مومبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کیرال کے کوجی کوٹ کے لیے روانہ ہو گئے فیلال یہاں مومبائی پہ ان کے گھر پہ اس وقت تالہ لگا ہے پوری طرح سے بند ہے انتیم سنسکار کے لیے دیکھا جائے تو تیاریاں جو ہیں دیر سام تک شروع ہوئے گی اور اس خبر سے جوڑی جیسے ہی کچھ اور جانکاری آتی ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے دیکھا جائے تو تک شروع ہوگی